اسلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعی آج مری کے اندر پیش آیا جس میں تقریباً بیس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہار دی صبح سے یہ نیوز جر رہی تھی بہت سے میڈیا کے اوپر بہت سے سوشل میڈیا کے مختلف چینلز کی اوپر مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھی ویڈیوز بھی آ رہی تھی لوگوں کی ویڈیوز بھی پہلے جب وہ لوگ آئے تو وہ کس طرح کی حالت میں تھے اور پھر وہ انسٹیڈنٹ ہوا وہ گاری کے اندر بند ہوئے ہاتھ کوئی ان کی ڈیٹس بھی ہو گئی پھر وہی ویڈیوز اور وہی پکچرز دکھائی جا رہی تھی تو یقین جانے کہ انتہائی دل خفا ہے مطبع میں آپ سے کیا کہوں کہ میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ویڈیو میں نے دیکھی اس کے اندر ہے جو ڈیلی پاکستان کی ہے یاسر شامیز نے جو اقائق کو سامنے رکھا ہے وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس ویڈیو کو ہم ریویو کریں اور آپ دوستوں تک بھی اس کو پوچھائیں کہ کیا حقائق ہیں اور کس طرح یہ انتظامیاں جو ہے ان کو کنٹرول کرنے میں فیل ہوئی ہے اور کس طرح کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ساڑھی گاڑیاں برف کے اندر کتنے لوگ وہاں میں جمع ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان یاسر شامی آپ کی خطط میں حاضر ہیں اور آپ دیکھوئے ہیں ڈیلی پاکستان ملکہ ایک احسار مری کی سوڑے پاکستان گاڑیوں کی حالت دیکھیں اوپر درخت پیرے ہوئے ہیں ڈیڑھ لاک گاڑیاں ڈیڑھ لاک گاڑی ڈیڑھ بہت بڑی گاڑی ڈیڑھ لاک گاڑی ڈی ایسپ ٹرکی ڈیڑھ لاک گاڑی ڈیڑھ لاک گاڑی تکلیباً وہے گاڑی کی حالت ہوں اس کی وجہ سے ان کا جاننی نقصان ہو رہا ہے ہماری میں کنڈیشن بہت خراب ہے سولہ لوگ مر گئے ہیں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی ریس کیو کوئی بھی نہیں آرہا یہ گاڑی میں چار بھائی یہ بھی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئی ہیں چاروں مرے ہوئے ہیں یہ ویڈیو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ تقریباً سولہ افراد یہاں مر چکے ہیں یہ دن کیلئے ہوئے سولہ لوگ تو چار افراد جو ہیں شدید برف کی وجہ سے تھٹھراتے ہوئے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ گاڑیوں میں ہی وفات پا چکے ہیں گاڑی چندرہ پھیٹر لگائیں گے اور گاڑی کے شیشے بند کریں گے جبکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ بالکل لا علم ہیں اون گراؤنڈ ریالیٹی سے گورنمیٹ کو دیکھیں گورنماتی یہ منسٹر ہیں ہمارے تین سے چار دن میں بھی برف وہاں سے تین سے چار دن تک یہ دیکھا آدھی گاڑی ہے جو ہیں آدھی آدھی گاڑی اور برف کے انتر دسی ہوئی آپ کے سامنے یہ دیکھ آپ اپنی سکرین پر ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں پوری کی پوری فیملی یہ ایک ایسے دل خراش مناظر ہیں جس کو دیکھ کر دھک بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس فیملی کی میں بات کر رہا ہے بچی سے بات بات کرتے کرتے ہوئے اکسیجن کی کمی کی باعث وہاں پر وفات پا چکے ہیں کچھ گاڑیاں سلپری کی وجہ سے گاڑی سلپس کٹ ہو رہی ہے برف کے ہس چکی ہیں ان کی اگر آپ چھتوں کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہو گیا یہ کوئی گاڑی ہے لیکن حکومتی چند مزرع گاڑیوں کا اتنا رش دیکھ کر جشن منا رہے ہیں اور اس کو خوشحالی کی علامت قرار دے رہے ہیں چودری فواد حسین صاحب اپنے ٹوئیٹ میں کہتے ہیں کہ مری میں ایک لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں ہوتلوں اور لکانکہوں کے قرائے انفرمیشن منسٹریں پاکستانی اللہ ہی ریند کرے عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اس سال سو بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے منافع کر رہے ہیں حسین کو یہ ہی ہے کہ ہماری امت میں منافع ہوئے جا رہے ہیں لوگ اچھے خوشحال جو ہیں وہ زندگی ہیں گزار رہے ہیں اور میڈیا ہاؤسز بھی کروڑوں روپے کمارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتل انڈسٹری بھی اوپر جا رہی ہے اور عمران خان صاحب خود ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی بات آخ 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 لوگوں کی موت کی اوپر جا ہے وقت میں موت کی اوپر جا ہے وہاں پہ بھی نہ سیاست ہی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں موت کی اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے لیکل باشندوں کو ہی اچھے طریقے سے انٹرٹین نہیں کرسکیں گے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرسکیں گے ان کے لیے ستیٹ آف دی آرٹ کوئی ایسی ریسکیو مشینری نہیں ہوگی جو کے شدید ورفباری کے باعث کہ کوئی مشینری ہمیں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے شیخ رشید صاحب نے ایک تازہ بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی تین سے چار گھنٹے میں ہم سب کچھ کلیر کر لیں گے رات ہوں نے اس کو ہے لیکن ابھی تک روڈ کلیر نہیں ہے بس یہ سب بیان بازی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت کچھ نہیں ہے کہ داخل صاحب لوگ واپس گھر کیسے جائیں گے گاڑیاں پھشیویں ہیں جب تک فوج یا ہماری سیکیورٹی فورسیز ہیں وہ وہاں پر جا کر مکمل طور پر کوئی آپریشن نہیں کرتی ان لوگوں کو نکالنا نا گزیر ہو جائے گا اور موسم کی شدت منفی میں درجہ حرارت وہاں پر جا رہا ہے لوگ ٹھٹھراتے ہوئے مر رہے ہیں تمام ہوتیل انڈسٹری کے لوگ اور خاص طور پر جو ہوتیل کے مالکان ہیں وہ تین تین چار چار ہزار روپے پر رینٹ پر جو روم دیتے ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے چارج کر رہے ہیں لوگوں نے ورنس ایپ پر سٹیٹس لگائے ہیں فیس بک پر سٹیٹس لگائے ہیں ٹویٹر پر سٹیٹس لگائے ہیں کہ کائنڈی ہمیں کوئی شیلٹر دے دیں ہمیں کوئی فورڈ دے دیں پیئر ریڈی ٹو پیل لیکن ان کی بھی کسی بھی قسم کی کچھ شنوائی نہیں ہو رہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سخت ایکشن ان ہوتل مالکان کے خلاف بلکل لینا چاہیے بلکل مری میں تو اگر آپ عام دنوں میں جائیں تو وہاں پہنو کہ یہ حالات ہوتے ہیں کہ مالکان سیدھی بات نہیں کرتے وہاں پہ لوگ سیدھی بات نہیں کرتے مری میں رہنے ملے پہاڑوں پر رہنے ملے وہ لوگ جو زندہ دے دیں آپ پہ سامنے دیں کہ کیا حالت تھی یہ ذہر ہیں مقامی افراد ہیں وہ گاڑیوں میں فسن ہوئے افراد کو اپنے گھروں میں لے کر جائیں وہ تمام مقامی افراد جب آگے آئیں گے حکومت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر شانہ بشانہ چلیں گے تو یہ جو ایک مشکل وقت آیا ہے اور آفت زدہ قرار دیا گیا ہے مری کو مری کی رونے کے پیس سے بہت ہوں کی اور ہم میکسمنٹ زندگیوں کو بچا سکتے ہیں ہماری ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فاؤن سے حکومت سے یہ التماث ہے کہ جو کچھ آپ ان سیاہوں کے لئے کر سکتے ہیں اتنی دن ہے کہ نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے تو یہ جو حقائق تھے سارے کے سارے انہوں نے بتائے کہ وہاں پہ ٹریفک کی کیا صورتحال تھی اور جو ہمارے منسٹرز ہیں پاکستان کے وہ کیا بیان دے رہے ہیں اور مطلب جھوٹیاں تسلیاں دے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لئے بھی ابھی تک کوئی نہیں گیا نہ کوئی اس طرح کے مطلب فوج کے علاوہ آپ دیکھیں اور کوئی بھی اس طرح کے لوگ یا انتظامیاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے لوکل گورنمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ موجود ہی نہیں ایک بس آرمی ہے ہماری اور بس وہ ہی سب کچھ کری جا رہی ہے تو میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے اور جو ان کے لوگ گھر پہ باقی بچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیلتہ فرمائے اللہ حافظ جائے